موسیقی صدرت المنتحہ کیا چیز ہے اور آپ کے اوپشن ہیں اے پہاڑ بی پیڑ سی ندی ڈی سمندر اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے بی پیڑ اس درخت کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اس کی شاکھیں ساتھ میں آسمان میں پھیلی ہیں اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں جو کہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر ایک پتہ زمین پر رکھ دیا جائے تو پوری زمین کو روشن کر دے اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ ہے ان میں سے کس وقت میں قرآن پڑھنا منع ہے اور آپ کے اوپشن ہیں اے زبل کے وقت بی سورج نکلتے وقت سی سورج ڈوپتے وقت ڈی ازان کے وقت اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے ڈی ازان کے وقت نماز میں اگر چھینک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اور آپ کے اوپشن ہے اے الحمدللہ کہنا چاہیے بی خاموش رہنا چاہیے سی یا اللہ کہنا چاہیے ڈی اللہ اکبر کہنا چاہیے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے بی خاموش رہنا چاہیے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانبر کو فوراں مارنے کا حکم دیا اور آپ کے اوپشن ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے بی چوہ سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا کیسا ہے اور آپ کے اوپشن ہے اے سنت بی فرض سی مکرو ڈی حرام اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے سی مکرو لوہے محفوظ کہاں ہے اور آپ کے اوپشن ہے اے فرشتوں کے کاندھے پر بی ارش پر سی دوسرے آسمان پر ڈی تیسرے آسمان پر اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے بی ارش پر لوہے محفوظ ارش کی دہینی طرف ہے اس کا اوپر کا حصہ ارش سے ملا ہوا ہے اور نیچے کا حصہ ایک فرشتے کی گود میں ہے چاند اور سورج کہاں ہے اور آپ کے اوپشن ہے اے پہلے آسمان پر بی تیسرے آسمان پر سی زمین اور آسمان کے درمیان ڈی ارش پر اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جباب صحیح جباب ہے سی زمین اور آسمان کے درمیان تحقیق یہ ہے کہ چاند اور سورج زمین اور آسمان کے درمیان ایک گھیرے میں ہیں پیارے دوستو ہمارے چینل پر روزانہ شام میں اسی طریقے کا اپیسوڈ آتا ہے تو آپ لوگ روزانہ شام میں نیا اپیسوڈ دیکھتے رہیں اگر آپ لوگ باقی کے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر پوری پلیلسٹ لگا دیئے آپ لوگ اس پلیلسٹ پر کلک کیجئے اور باقی کے سارے اپیسوڈ ضرور دیکھئے اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے